پیگٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بیروہید کو ایک بطر ناک بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیوں کی آسٹریلیا کے خلاف وہ سوپر ایٹ کا مقابلہ کھیلا گیا تھا آج بھارتی ٹیم کا جس میں مچن مارچ نے ٹاؤس کو جیتا آسٹریلیا کے کپتان نے اور گیند بازی کو چنا دوستو ایٹ گیند بازی کی شروعات اچھی رہی جوس ہزلوڑ دوارا دوستو اب سبی کو بتا دے ہزلوڑ نے اپنے پہلے اور کی پانچ گیندیں ڈاٹ رکھی اور چھتوی گیند پر اس ریگے سے ویراد کولی کو ٹاپ ایچ دے بیٹھے دوستو گیند جاگر گری سیدھا زیمپا کے ہاتھوں میں جس گلتے ویراد کولی پہلے اور میں مات کر شنیرن بنا کر ہوئے آؤٹ بنا جٹ کا لگا بھارٹریم کو شنیرن بنا کر ویراد کولی آؤٹ ہوئے دوستو لگین اس کے بعد روئی شرما نے اپنی اصلی بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا روئی شرما نے جانوں نے شورٹس نہ لگائے ہو پاور پلے کا تیسرا اور اپنا پہلا اور لے کر آئے تھے میچل سٹارک دوستو اب سبی کو بتا دے میچل سٹارک کی گیند بازی پر ہاہاکار بلے بازی کے اور انتیس رنجڑے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ماترون نیس کے دو پر روئی شرما نے اپنا اردوشہ تک پورا کر لیا جسے دیکھ کروں کی درم پتنی بھی تالیا بجا رہی تھی پویلین سے دوستو اب سبی کو بتا دیں روئی شرما تاپر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے اردوشہ تک تک پہنچ گئے تھے جسے دیکھ کر تالیا بجا رہے تھے سوریا کو ہماری ریادف سے لے کر ویراد کولی بھی دوستو اب سبی کو بتا دے لیکن یہ گیند زیادہ خرچ کر رہے تھے تیرہ گیندوں پر یہ پندرہ رنگ بنا چکے تھے ابھی چودویں گیند پر اپنے بلے کا ٹاپ ایس دے بیٹھے سٹوائنیس کی اس گیند پر اور ہیزل بود نے کیچ گلپ کا پندرہ رنگ بنا کر چودہ گیندوں میں پندرہ آؤٹ ہوئے اس کے باوجود بھی ریشاب پند نے پریشر کو بھارتی ٹیم کے اوپر بڑھنے نہیں دیا نیدان پر کافی سنسبل بلے بازی کی دوستو اب سبی کو بتا دے اپنے شتک تک پہنچنے ہی والے تھے مادرہ آنٹ رندود تھے اپنے شتک سے روئی شرما دوستو سٹارک نے آدھے ہی سریو سے یورکر گیند پر روئی شرما کو کلین بولڈ کر کر رکھ دیا چوک گیا روئی شرما اپنے شتک سے مادرہ آنٹ رندود دوستو اس مقابلے میں بیان ورنگ کی پاری کے لیے روئی شرما نے اکتالیس گینوں میں آنٹ شکے وہ ساتھ چوکے لگا کر دوستو اب سبی کو بتا دیں ان کے بعد سوریہ کماری آدھا پہاردیک پانڈے نے کافی اچھے بلے بازی کی جس گلتے بھارڈی ٹیم لگ بھاک دو سو بیس رن کے خریب پہنچ چکی تھی اپنے نردھاری دویسو اور میں اور یہ سکور صرف اور صرف روئی شرما کی بلے بازی کے گلتے پرابت ہوا لیکن دوستو اب روئی شرما کی بلے بازی کو کانزے درشانتوں نے ٹاوس کو جیتا تھا اور گیندھ بازی کو چنا تھا روہی تو اکولی سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن ان دونوں کی جوڑی میدان پر زیادہ دیر نہیں ٹک پائی حالانکہ روئی شرما چی شروعات گلا چکے تھے دس گیندھوں پر تیس رن لگا چکے تھے تب ہی گیاروی گیند پر شاکی بل حسن کی اس گیندھ پر سیدھا جا کر علی کے ہاتھوں میں مار بیٹے گیندھ کپتان روئی شرما اپنی بڑی بھی کی توفے میں گوا بیٹھے ماتر 23 رن منا کر 11 گیندھوں میں کپتان روئی شرما آؤٹ ہوئے ان کے بعد ویرات گولی بھی ویسے ہی غلطی کر بیٹھے یہ بھی سیٹ ہو چکے تھے رشپن کے ساتھ سینتیس رن پر کیر رہے تھے 27 گیندھوں میں لیکن 28 رن گیندھ پر بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں ہو گئے بول سینتیس رن لگا کر 28 گیندھوں میں کولی آؤٹ ہوئے لیکن ان سے بڑا چھٹکا لگا سوریا کماری یادو کی گیندھ پر 28 شاکیب کی اس گیندھ پر ایج زیوٹے آتے ہی سوریا چھے رن منا کر اور کیچ لپک لی گئے لیٹن ڈاز دو آرہا جس گلتے سوریا آتے ہی چھے رن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد رشاہ پنجوئی اچھے بلے بازی کر رہے تھے 36 رن پر یہ بھی رشاہ دوسائن کی اس گیندھ پر ریوارڈ شاٹ کھلنے کی چکر میں تنزیم حسن کو کیا زیگر آؤٹ ہوئے 36 رن منا کر 24 گیندھوں میں یہ سب معاملہ دوسرے اینڈ سے ہارڈک پانجوئی دیکھ رہے تھے اور ہارڈک پانجوئی نے بہترین بلے بازی کی بھارتی ٹیم کی رنوں کی گاڑی کو کافی تیزی سے آگے بڑھایا ہارڈک پانجوئی کی دوبانی بلے بازی نے ان کے ساتھ شیوم دوبے ساتھ تو دے رہے تھے ان کے لیے بھی 34 رن منا کر اس طریقے سے ہو گئے کلین بولڈ 24 گیندھوں کا سامنا کرتے ہوئے دوبے جی 34 رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن ان کے اس کام کو ہارڈک پانجوئی نے انتک کیا 27 گیندھوں پر اپنا آردوشہ تک پورا کر لیا تین چھک کے وچہ آٹ شوکے لگا کر 169 رن تک بھارتی ٹیم کو ہارڈک پانجوئی نے پہنچا دیا اپنی بہترین بلے بازی سے قابلے تاریف بلے بازی کی ہارڈک پانجوئی نے اگر ہارڈک پانجوئی نے اپنا آردوشہ تک نہ لگا دیس مقابلے میں اور جلدی آؤٹ ہو جاتے تو بھارتی ٹیم لگ بھگ 160 یا بھی 170 رن ہی بنا 35 مقابلے میں پہن دوست آپ ہارڈک پانجوئی کی اس بلے بازی کو دس پر سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو سانے تو لائک کریں چاہو سبسکرائب کریں دھنیب بہت نکولاس پوراں کوئی ایک اچھا کھلاری مانتا ہے دوسر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گئے دوسر ویڈیو سانے کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا سپر ایڈ کا مقابلہ روم مانچک رہا دوسر آپ سبی کو بتا دے اس مقابلے میں ٹاوس کو جیت کر ویڈیو سانے کے قپتان نے گیند بازی کو چنا اور یو سانے کو بلے بازی کے لئے بلایا دوسر ویڈیو سانے کے قپتان نے گیند بازی شاندار رہی جس کے چلدے ماتر ایک سو اٹھائیس رنگ پر ہی یو ایسے کی ٹیم کو آل آؤٹ کر کر رکھ دیا ویسٹ انڈیز کے تیز طرار گیند بازوں نے دوسر آپ سبی کو بتا دے ویسٹ انڈیز کے طرف سے رسل نے تین ویگٹ روسٹن جیز نے تین والزاری جوزر نے دو ویگٹ نکالے تھے ایسے میں نے ٹاریڈ کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے سلائم بلے باز شائی ہوپ نے خطرنات بلے بازی کی دوسر برینڈن کینگ کی جگہ شائی ہوپ نے ایسے لائم بلے باز بن کر آئے تھے جانسن شال کے ساتھ دو سو ہاتھ ای دوپھانی شان دالا جواب بھائیان کر بلے بازی کی شائی ہوپ نے دو سو دیکھتے ہی دیکھتے شائی ہوپ نے اپنا بہترین اردشت تک پورا کر لیا ان کے ساتھ جانسن شالز پندران بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور نیکولاس پورن بھی آتے ہی تاپر توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی شائی ہوپ کی انتیب توفانی بلے بازی رکی نہیں ماتر ان چالیس گئے دو پر بیسی رن ٹھوک دیے شائی ہوپ نے آٹھ توفانی چھکے و چار توفانی چھوکے جڑ کر سو دیسرے نمبر پر آئے تھے جانسن شالز آؤٹ ہونے کے بعد نیکولاس پورن اور نیکولاس پورن نے جو کام شائی ہوپ کر رہے تھے اس کو اور بھی دس گناہ تیزی سے آگے بڑھایا میدان کا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جان نیکولاس پورن نے اپنی آدھشی توفانی وجہاندار بلے بازی کا نمونہ میدان پر نہ دکھایا ہو دوستو افسرے کو بتا دی نیکولاس پورن ویسے بھی کافی زیادہ خطرناک بلے باز ہیں جب ایک برسنٹ ہو جاتے ہیں میدان پر تو کریس نہیں چھوڑتے ہیں جب تک وہ توفانی بلے بازی نہیں کرتے دوستو یہ اس میچ میں بھی یہی کیا نیکولاس پورن کے بعد توفانی بلے بازی جی ہاں دوستو دوستو صرف بارہ گیندوں پر نیکولاس پورن نے ستائیس رن ٹھوٹ دیئے تین چھک کے بعد ایک چھوڑا لگایا آتے ہی دوستو پچپن کے سٹرائی گرٹ سے بلے بازی کرتے ماتر دس اوار میں ہی ویسٹ انڈیز کو ویجیتہ بڑا ہے جی ہاں دوستو ایک سو تیس رن کا لکش ویسٹ انڈیز نے صرف دس اوار میں پورا کیا وہ بھی نو بھی کٹے رہتے ہوئے یہ کافی بڑی بات ہے لیکن دوستو آپ نیکولاس پورن کی ستوپانی بلے بازی کو دس مصیتر نمبر دیں گے کونڈ بتائیں لیکن اگر آپ بھی نیکولاس پورن کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دنے پور دوستو انگلینڈ بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزات چوبیس کے سوپر ایڈ کا ایک اور مقابلہ ساموا ابت ہوا دوستو اس مقابلے میں انگلینڈ کے گپتان جوز بڈلر نے ٹوز کو جیتا تھا اور انگلینڈ کو گیند بازی کے لیے چنا تھا تو ویڈیو ساؤت ایفریقہ کی شروعات کرنے آئے کوئنٹ اینڈی کاؤک جو کہ اس سال کافی بہترین لہمے والے بازی کر رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے وش وریکارڈ بنا دیا ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ اخلاف ساؤت ایفریقہ کے سلامی والے باز سال کافی بازی کے ساتھ ایفریقہ کی شروعات کرنے آئے